ویو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ تنظیم شام کے لیے قوام متحدہ کے مندوب لختار براہیمی کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت عید الازہ کے دوران جنگ بندی پر تیار ہو گئی ہے جبکہ شام کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں حتمی فیصلہ جمعیرات کو کرے گی غزہ کے علاقے سے بدھ کو رات بھر اسرائیل پر درجنوں راکٹ اور مارٹر گولے فائر کیے گئے جس سے کم از کم تین اسرائیلی زخمی ہو گئے جوابن اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں کم از کم چار فلسطینی حلاق ہو گئے ہیں برطانوی خبر رسائے دارے بی بی سی کے لیے کام کرنے والی ٹی وی کی ایک معروف شخصیت جیمی سیول پر الزام ہے کہ انہوں نے کئی دہائیوں کے اپنے کیریئر میں دوستوں کے قریب نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا مسٹر سیول کا گفشتہ برس انتقال ہو چکا ہے اور جرمن چانسلر انگلا مرکل نے بدکو برلن میں ہولوکاسٹ کے دوران حلاق کیے جانے والے پانچ لاکھ کے قریب رومہ نسل کے لوگوں کے لیے ایک یادکار کا افتتاق کیا آپ دیکھ رہے تھے ویو اے نیوز منٹ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر آئیں